سپاگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں شرل پہ راوت اور اس وقت آپ کو سب سے پہلے پردھان منطری سے جوڑی ایک خبر بتاتے ہیں پردھان منطری موڈی کے کاشی دورے کا دوسرا دن ہے جس میں سربید مندر کا لوکار پڑھنا کیا جائے گا پردھان منطری کے ہاتھوں اس کے علاوہ کاشی کے عمرہہ میں بنا نیا مندر شردھالوں کو سمبودت بھی پردھان منطری کرنے والے ہیں دس بچ کر پیتالیس منٹ پر مندر بھرمنٹ کریں گے پی ایم سبح ساڑھے گیارہ بجے مندر کا لوکار پڑھنا ہوگا ایک بجے وکشت بھارہ سنکر پیاترہ لابارتیوں کو سمبودت کریں گے پردھان منطری موڈی کئی پریوجناؤں کا شلانیاز اور لوکار پڑھنا بھی کیا جائے گا اویناشی کاشی کو کاشی بشمنات کوریڈور کی سوکھا دینے کے بعد اب کاشی کو پردھان منطری ایک ایسی مندر کا گفت دینے والے ہیں جس کا شلانیاز انہوں نے ہی کیا تھا کاشی یاترہ کی دوسرے دن پی ام موڈی سومبار کو عمرہہ استثت سوربید مندر کا اُدھخاتن کریں گے یہ موڈی سوربید مہا مندر کے لوکار پڑھن کے دوران ہی وہاں ہونے والے پچیس ہزار کنڈیا یگ میں بھی شامل ہوگے پردھان منطری نریندر موڈی اپنے کاشی دورے کے دوسرے دن یہاں پر آئیں گے کل یہاں پر پردھان منطری نریندر موڈی مہا یگ میں شامل ہوگے پچیس ہزار سے زیادہ لوگ اس یگ میں شامل ہونے کے لیے بہت دور دور سے آئے ہیں ویہنگم یوگ کی پرنیتہ سدگرو سدافل دیف مہاراج سمادھی جن نے اوستہ میں رچت سوربید کی نیت پر کھڑے سوربید مہا مندر دھام میں ویہنگم یوگ سنت سماج کا دو دیوسیے سووہ واشی کو جزف منایا جا رہا ہے مہا انوشتھان میں بھاگ لینے یوپی کے ساتھی بیہار، چھارکن، چھتیزگر، راجستان، پشی مانگار، اصم، مہاراشتر سمیر کئی پرانتوں سے شدھالو آ رہے ہیں اس میں جرمنی، فرانس، امریکہ، سنگاپور، دوبائی، دکشن ایفریکہ سمیت دیشوں سے بھی بیہنگم یوگ سادھگو کا دل پہنچا ہے اس کے بعد پردھان منطری اپنی سنسدی اکشتر کے گرامین علاقے سیوہ پوری میں کاشی سنسد کھیل پرتیوگیتہ دوہزار تیہیز کے پرتی بھاگیوں کی کھیل کارکرموں کو دیکھیں گے وہ بھی جیتاؤں کے ساتھ باتچیت بھی کریں گے پی ایم موڈی اپنی دو دیوزیے دورے کی دوسرے دن کاشی سہید دیش کے انہے شہروں کے لئے بڑی سوکات دیں گے جس میں سڑک وستار، ریلوے وستار، ہیلس پیدھا کو اپ ڈیٹ کرنے سہید پولیس کے لئے بھی کئی اوچنایاں ہیں پندے بھارت ایکسپریس ٹرین کو بھی دلی کے لئے پردھان منطری روانہ کریں گے پچھلے نو سالوں میں پردھان منطری نے واراناسی کے پری درشے کو بدلنے اور واراناسی اور آسپاس کے کشتروں میں رہنے والے لوگوں کے لئے جیونی اپن کو آسان بنانے پر وشیش دھیان دیا ہے اسی دیشہ میں ایک اور قدم بڑھاتے ہوئے پردھان منطری قریب 9,150 کروڑ روپائی کی لاغت والی ویبھر نوکاس پریوچ ٹاؤں کا لوکارپن اور شلانیاز کریں گے بیرہ ریپورٹ زی میڈیا